آیات ہیں قرآن مجید میں as a subject جو ذکر آیا ہے different جگہوں پر قرآن مجید میں آپ سب جانتے ہیں تیس پارے ہوتے ہیں یہ subject ہی کیونکہ قرآن کس طرح پڑھا جائے اس لیے آپ کو detail دے رہا ہوں 114 صورتیں ہیں approximately 6237 آیات ہیں اور 6237 آیات میں اللہ نے اپنے بارے میں creation کے بارے میں انبیاء کرام کے بارے میں دنیا آخرت کے بارے میں اور دنیا کیوں بنائی اور جتنے بھی اچھے برے عامال ہیں اس کی detail قرآن مجید میں موجود ہے اب عام general curiosity پیدا ہوتی ہے انسان کی جو ہر انسان کے ذہن میں آتی ہے کہ قرآن مجید عربی زمان میں کیوں نازل ہوا جیسے ہم کھلتے ہیں اس کو دیکھیں آپ کو عربی زمان میں نظر آتا ہے تو آپ ایک انسان کا سوال آتا ہے کہ یہ عربی زمان میں کیوں نازل ہوا ہم پڑھنا چاہتے ہیں why in Arabic دنیا میں بہت ساری زمانیں ہیں اگر آپ پاکستان سے بہار نکلتے ہیں تو انگلیش بھی بولی جاتی ہے جیرمن بھی بولی جاتی ہے فرنچ بھی بولی جاتی ہے اٹیلین بھی بولی جاتی ہے اور اگر پاکستان میں آتے ہیں تو اردو زمان ہے سندھی زمان ہے بلوچی زمان ہے دنیا کی زمانیں بولی جاتی ہیں تو why Quran in Arabic پہلا پڑھنے والے کا سوال جہنہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو خالی عربی میں پڑھیں اور اگر عربی میں پڑھتے ہیں تو یہ عربی میں کیوں نازل ہوئے تو اس کا جواب Quran مجید میں اللہ تعالیٰ کو اس طرح فرماتے ہیں 41 سورہ سورہ فسلت آیت نمبر 44 وَلَوْ جَالْنَاهُ قُرْآنًا عَا جَمِعًا لَقَالُ لَوْ لَفُسِّلَتْ آيَاتُهُ اگر ہم بناتے ہیں قرآن کو غیر عرب زبان میں عجمی کہتے ہیں نون عرب کو جتنی بھی زبانیں آ لیں تو لوگ یہ ضرور کہتے ہیں لَقَالُ لَوْ لَفُسِّلَتْ آيَاتُهُ اب دیکھیں ورڈ یوزو ہے فسلت لوگ یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس کی آیات صاف صاف کیوں نہیں ہیں فسلت کیوں نہیں ہے ڈیٹیل میں کیوں نہیں ہے تو پتہ لگتا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی لینگویجز ہیں ان کے اندر اللہ کا میسج اٹھانے کے لیے کیونکہ وہ بھی اللہ ہی نے زبانیں بنائی ہیں انسان نے تھوڑی زبانیں بنائی ہیں یہ تمام زبانیں اللہ ہی کی بنائی ہیں کیونکہ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم بناتے ہیں اس قرآن کو عجمی زبان میں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آیات ایکسپلین کیوں نہیں ہو رہی ہیں ڈیٹیل میں کیوں نہیں ہے تو عربی کا ایک الفاظ دوسرے زبانوں سے زیادہ وہ وزن کنٹین کرتا ہے زیادہ بڑی بات اٹھاتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا اور قرآن میں جو لینگویج یوز ہوئی ہے اس کو ہم عربی موبین کہتے ہیں واضح عربی اس لئے دوسری زبان میں اگر آپ جیسے متقی کے معنی لیں تو اگر آپ لکھیں گے اللہ سے پریزگاری اختیار کرنے والا پورا جملہ ہو گیا ہے مگر اللہ کا یہ وڑ ہے اسی لئے کہ اللہ تعالیٰ کے جو آیات میں جو میسج ہے وہ عربی زبان جو ہے زیادہ ڈیٹیل میں زیادہ فراوانی میں زیادہ بہتر طور پر انسانیت کو ایکسپلین ہو سکتی تھی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دوسری زبانوں میں اتنی ڈیٹیل کی گنجائش نہیں ہے اب دیکھیں آگے اللہ کہتے ہیں آجیمیوں وہ عربی کیا عرجیمی اور عربی نہ عربی کیا عجیمی اور عربی کی بات کرتے ہو کل کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلوار ہیں جو بھی اس پر ایمان لائے گا قرآن مجید پر اس کو ہدایت بھی ملے گی اور شفا بھی ملے گی تو ہمارے جو کریوسٹی کا سب سے پہلا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا بھائی کہ اس زبان کے اندر ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور وعدے ایکسپلین ہوئے ہوئے ہیں اور یہ بڑی مفصل زمان ہے اور یہ اللہ کا میسیج کیری کرتی ہے اب دیکھیں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بات بتاؤں آپ حیران ہوں گے جن لوگوں کو نہیں بتایا قرآن مجید میں صرف دو ہزار الفاظ ہیں جس میں سے پانچ سو الفاظ ہم روزانہ اردو میں استعمال کرتے ہیں یعنی جو قرآن مجید میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ دو ہزار الفاظ ہیں اور وہ چہہزار دوسو سنتیس آیات کی صورت میں ایک سو چودہ صورتوں کی صورت میں اور تیس پاروں کی صورت میں ریپیٹیشن ہونی کی وجہ سے اپرودی ایٹی تھاؤزن ورڈ ہیں کتنی ایٹی تھاؤزن مگر بیسک جو ورڈ ہیں وہ اونلی ٹو تھاؤزن اور ان ٹو تھاؤزن میں سے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں پانسو اردو میں تو ہمارا دوسرے لوگوں سے پھر بھی ہمیں ایڈوانٹیج ملا کہ اردو زبان میں ہم پانسو الفاظ قرآن کے استعمال کرتے ہیں ای گیو ایکزیمپل اول آخر ظاہر باطن اس کی میننگز کی ضرورت نہیں ہے ہم جانتے ہیں کیونکہ ہماری ڈیلی لائف میں یہ استعمال ہوتا ہے رب نفس نعمت حکمت جنت جہنم غیب عذاب شیطان عبلیس رسول ملائکہ یہ وہ ورڈ جو آپ جانتے ہیں تو اس لئے اس طرح اگر آپ جمع کریں گے تو آلموسٹ لائک فائی ہنڈرڈ کے قریب بن جائیں گے اور اگر ہم ان پندرہ سو الفاظ رہ گئے اب ان پندرہ سو الفاظ کو آپ اپنی زندگی اپنی گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے بچوں کو اگر آپ بولیں کہ بھائی آپ دو دن میں تم یہ یاد کرو تو ایک سو دو سو الفاظ وہ تین دن میں یاد کر لے گا اور پندرہ سو الفاظ اس کو within one month of time یاد ہو جائیں گے پانچ سو وہ ویسی جانتا ہے تو کم از کم اگر وہ تدبر نہ بھی کر سکے وہ نماز کے اندر الفاظ پچھاننے لگ جائے گا کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں اور اس کے کیا معین ہے تو یہ اگر ہم چاہیں تو یہ کتاب چاہ آپ کو اردو بزار سے عام ملتا ہے یہ تو وہی قرآن کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہر چیز کو استعمال کرنے کے کچھ حصول ہوتے ہیں قرآن مجید پڑھنے کے بھی کچھ پرنسپل یا حصول ہوتے ہیں وہ کیا ہیں جو ہر مسلمان پر کمپلسری ہیں قرآن مجید پڑھنے سے پہلے پوچھتے ہیں قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے قرآن سے تو ہم سب چاہتے ہیں کوئی سر پہ رکھتا ہے کوئی ویڈیو بناتا ہے کوئی قرآن میں نام دونتا ہے کوئی قرآن پڑھ کے بخشش مانگتا ہے کوئی قرآن پڑھ کے خیرو برکت مانگتا ہے آپ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے کومن اصول جو ہم سب جانتے ہیں آئیے اس قرآن سے کنفرم کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے یا اس کے اصول کیا ہیں تو قرآن پڑھنے کا اصول نمبر ون جو ہمیں جاننا بہت ضرور ہے کیونکہ ہم اس کو پڑھنا چاہتے ہیں اور جو اصول جانے بغیر وہ سکتا ہے ہماری تمام ایکسرسائز ہمیں دوبارہ سے کرنی پڑھے جو ہم پہلے کر رہے تھے تو سب سے پہلے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں بتائیے سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم کہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان در ریجیکٹڈ سے تو کیوں پڑھتے ہیں بھائی اس کا قرآن مجید میں ہمیں جواب ملتا ہے کہ ہم اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں تو سورہ نحل سکسٹین اس کی نئی تھی ہے ڈائیٹ یہ اصول نمبر ون ہے یہ ہر حال میں کرنا ہے ان اصولوں پر چلتے ہیں تو پھر ہم قرآن کے بینفٹس کی بات کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں تو قرآن کے کچھ اصول ہیں پہلے وہ جان لیتے ہیں فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْعَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنِ شَيْطَانِ عَجِيم جب بھی تو قرآن پڑھے تو اللہ کی پناہ مانگ شیطان مردود سے